نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسول اللہ نارے حیفیر حسینیات زندہ واد یزیدیات اہل بیرد دشمات اللہ عمد آواز بنام صحابات اللہ حسین نہایت اللہ احترام حاضرین و سامعین کوئی نمی چوڑے تمہین نہیں کوئی خطواہ نہیں آپ کی قطب کے لئے حراس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹی چاند منٹس کریے آپ کے سامنے پیش کرنے جاتا ہوں امام علیہ السلام نے نمبر سے دعویٰ کیا سنونی سنونی قبل انتف کے دونی پوچھو پوچھو جو پوچھ تم علی سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اس سے پہلے کہ علی تو میں موجود نہ رہے بسم اللہ امام نے دعویٰ کیا مجمع سے ایک بندہ اٹھا امام علیہ السلام کے سامنے آیا اس نے کہا یا علی پوچھو جو آپ نے دعویٰ کیا ہے بسم اللہ یا علی کیا میں پوچھو امام نے کہا پوچھو جو تو پوچھنا چاہتا ہے اس نے کہا یا علی آج میں کھاؤں گا کیا وہی پرانے سوال میرے دعویٰ کے بار میں تو نہیں ہے وہی پرانے سوال میری جیپ میں کیا ہے جاہبانہ سوال اس نے پوچھا یا علی آج میں کھاؤں گا کیا امام نے کہا دودھ چاوڑ آج میں دودھ چاوڑ کھائے گا مجمع سے جانے لگا اس نے کہا یا علی آج میں دودھ چاوڑ نہیں کھاؤں گا آج آپ نے کہہ دی ہے دودھ چاوڑ کھاؤں گا آج میں دودھ چاوڑ نہیں کھاؤں گا یہ میری ستہ ہے میں دودھ چاوڑ نہیں کھاؤں گا علی نے کہا جاہبانہ سوال بیوی سے کہا کوئی چیز ہے کھانے کے لیے تو مجھے لادے بھوک ساخت لگی ہوئی ہے کوئی چیز ہے کھانے کے لیے تو مجھے لادے بھوک ساخت لگی ہوئی ہے بیوی سے کچھا پکا ہوئا کیا ہے توجہ ہے کہنا بیوی سے کچھا پکا ہوئا کیا ہے بیوی نے کہا دودھ چاوڑ بسم اللہ صحیح بان توجہ ہے بیوی نے کہا دودھ چاوڑ اس نے کہا دودھ چاوڑ نہیں کھاؤں گا کوئی اور چیز ہے تو گول آکے دے اس نے کہا کوئی چیز نہیں اس نے کہا جہاں محلے سے پتا کر کوئی اور چیز ملے تو گولے یا ڈیوی ٹیوی محلے میں کئی پتا کیا اس نے کہا جہاں جاتی ہوں دودھ چاول بنے جہاں جاتی ہوں دودھ چاول بنے انہیں بھائی سے نکلا شکر تر کی جنگل کی طرف سہران کی طرف ہونے کا گیا راستے میں ایک کافران ملت کافرے والوں سے پوچھا کوئی چیز ہے کھانے کے لیے تو دودھ چاول بسم اللہ کافرے والوں سے پوچھا گیا ہے انہوں نے کہا دودھ چاول بسم اللہ انہوں نے کہا دودھ چاول اس نے کہا دودھ چاول نہیں کوئی اور چیز ہے کسی اور سے پتا کرو کوئی اور چیز میں ایک حجور ہے روٹی کٹ بڑا کوئی اور چیز ہے تو دو کوئی اور چیز ہے تو دو انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں جانے لگا نہیں کھاؤں گا انہوں نے پتڑا انہوں نے کہا پوچھا ہے تو ایک ہی خواب کوچھا ہے تو یہ ہی خواب کھانا پڑے گا یہ ہماری تو نہیں ہے یہ پوچھے اور ہم اسے نہ کھلایا جانے رضا نہیں کھاؤں گا انہوں نے پکڑ دیا پکڑ کے مار میں شروع کر دیا انہوں نے پکڑ کے مارا مارا تو انہوں نے مار تھا مار کھا کے اندینہ میں آیا مدینہ کی گری سے خزار آتا سب ہی امیرہ مومنی سامنے میں امیرہ مومنی پونچھا اندینہ نے کیا کھا کے آیا ہے اس نے کہا دودھ چاول نہیں کھائے امام نے کہا جھوٹے دودھ چاول دکھائیں مار بکھائیں بسم اللہ دودھ چاول بکھائیں مار بکھائیں مار بکھائیں یہ توجہ ہے ایسا امام کی مدیبت بسم اللہ امام نے خوفے کے ممبر کے دعاق کیا سلونی سلونی قبلان تک کے دونی ہے کوئی جو مجھ سے پوچھے اس سے پہلے کہ میں علی کو میں موجود نہ رہا مجمع سے ایک بھنگا اٹھا اس نے ساتھ میں کسی دوسرے کو بھی اٹھا دیا اس نے کہا آج میں علی سے وہ سوال کر دے گا جس کے بعد علی لا جواب ہو جائے علی کے پاس کوئی جواب ہی دے گئے گا اس نے کہا دوسرے سے دوسرے نے کہا یا پھر سوچ لے پہلے کی طرح شہر اللہ نہ ہونا کرے پھر سوچ لے اس نے کہا نہیں آج میں ایسا سوال کروں گا علی جواب نہیں دے سکے گا اس نے کہا کوئی مستقل سوال ہے تو لے آ دونوں اٹھے امام کے پاس آئے اس نے جیل سے ہاتھ نکالا امام کے ساتھ نے ہاتھ دیا مولا اس میں کیا ہے مولا اس میں کیا ہے امام نے کہا وہی تو تُنے جے سے نکالا ہے صحیح نہیں علی نے کہا تیرے ہاتھ امجلیہ کتنی میں علی نے کہا تیرے ہاتھ دی امجلیہ پتنی میں ہے اس نے کہا پانچ امام نے کہا سوچا کیوں نہیں بسم اللہ سبحان اللہ امام نے کہا سوچا کیوں نے اس نے کہا مولا میری کبھلیاں میرا با ہر بات میرے سامنے ہوتی ہو سوچنا کیسا علی نے کہا جس طرح تیری پانچ کبھلیاں ہر بات تیرے سامنے ہوتی ہیں کل کا یعنی علی کے سامنے بسم اللہ ما شاء اللہ حضر دارو حدیقی ایٹی ایٹی تھی جس کا نام ہے فاطمہ ظاہرہ بسم اللہ ایک دربار سے خالی نہیں آئی کون کہتا ہے ایک دربار سے خالی آئی کج صاحب دینا پیٹھا اس سے قسم دے کر اوچھو ایک دربار سے خالی نہیں آئی تجمر بھائی آدھی آدھی راکھ لو ایک ہاتھ پس لیوں پہ دوسرا ہاتھ علی کے قسم میں صحابیوں کے دروازوں پہ دس لگ دیتی تھی صحابی کہتا کون زہرہ رو کے کہتی تھی میں میری نبی کی بیٹی ہوں زہرہ کیوں آئی ہے رو کے کہتی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے بابا نے نہیں کہا تھا من بل تو مولا وہ بہا سا سریعہ ان بولا آم دنیا کو تو پتہ ہی کیا ہو گیا سوال زہرہ پجا کل کی جواب پجا باب کے نوکروں کے سامنے چار ڈھنٹے سوالی بان کے دعا کیا کرو بے قدر والی چیز کسی قدر والے کے سامنے آئے کسی بے قدرے کے سامنے خدا کسی قدر والی چیز کو نہ لے کے آئے یعقوب کا یوسف بے قدروں میں بیچا تھا پوٹے سنگوں کے مذبت گیا یوسف کی ایمن کا پتہ چلتا جو بیچنے والا یعقوب ہوتا پھر پتہ چلتا یوسف کی ایمن کیا ہے جیسے سوال کرنے زہرہ کے اندھی کاش ممبر پہ محمد ہوتا پھر پتہ چلتا زہرہ قدی واپس آتی ہے یہ قائمات جھولی گئے بسم اللہ چار گھنٹے کھڑی گئے باؤں پہ برم آگئے وہ جو اللہ کی نماز میں زیادہ دیر کھڑی گئے خالق برداشت نہ کرے باپ کے موکروں کے سامنے از ازاروں چار گھنٹے جنابے ظاہرہ کھڑی گئے آواز آئی کوئی ثبوت ہے کو پیش کر کوئی پتھر کا دل میرا بھی نہیں تمہارا بھی نہیں آواز آئی کوئی ثبوت ہے کو پیش کر محمد کی تحریر ظاہرہ نے کامتے ہاتھوں سے حوازے کی ایک ایک صحابی کرسی پہ بیٹھے تحریر پڑھتا رہا تحریر محمد کی ہے دستخط محمد کی ہے چار سو خسی نشین تحریر پڑھتا رہا ازاداروں ایک ظالم ہٹھا اس نے تحریر کے کرزے کیے ہوا میں اچھا دے ظہرہ کے سارے بار سفید ہوگا آواز آئی بابا ابھی تو تیرا کفن بھی میرا نہیں ہوا بابا ابھی تو تیری کفن بھی مٹنی بھی خوشک دیں گے بس ازاداروں ظاہرہ گھر واپس آئی گئے کمر جھوٹے کی با سارے سو خیف ہوتے ایک دے مسلمان بادے کا پرسہ دینے دروازے پر آئے دروازے کے پیچھے ظہرہ آباد آئی علی کو باہر تھے ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا ظہرہ کہتی ہے حیات کا میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی میں بس ازاداروں ایک ظالم میں لکڑی میں اکٹھی کی دوسرے نے آگ جلائے لکڑی کا دروازہ آگ میں آگ جل چکا تھا فقط لکڑی کا دروازہ رکھا اس میں لوہی کی مینے تھی لوہی کی مینے لکڑی کے دروازے میں آگ جل کے سکرک پڑی ایک ظالم میں دروازے کی پیچھے ظہرہ ایک ظالم میں دروازے کو ٹان ماری وہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرہ پہ گھرا حضاداروں جناب زہرہ پہ دروازہ گھرا ابھی ظہرہ زمین پر لکھائی تھی کہ کن کو ظہرہ زادے میں تازیانہ اٹھایا وہ کازیانہ جناب زہرہ کو مارا زہرہ دروازے کے نیچے تڑپنے لگی آدھا داروں نیچے زہرہ اوپر دروازہ اوپر سے مسلمانوں کی بوجھ میں گزرنا شروع گیا اوپر سے مسلمانوں نے ٹانوں میں ساتھ حملہ شروع گیا نیچے زہرہ تڑپنے لگی آواں گئی یا علی میرا محسن شہید ہو گیا یا علی میری بس لیاں ٹوٹ جlle ساتھ tipo ڈ 2016 انہی ساتھ بایار راہ timing انہی ساتھ انہی ساتھ انہی صادی coalu انہی ساتھ بارikit